کمپنیوں کے لیے سال 2022 کیسا رہا تاٹا گروپ کے مینجمنٹ نے یور اینڈ میسج دیا اور اس یور اینڈ میسج میں مسٹر این چندرہ نے کئی ساری بات کہی اور انہوں نے یہ کہا کہ تاٹا فرمز جو ان کے تمام بزنسز ہیں ان بزنسز میں سال 2022 میں اچھا مومنٹم دکھا اور آنے والے دنوں میں بھی مومنٹم جو ہے وہ انٹیکٹ رہے گا ان کا یہ کہنا تھا کہ بارنگ پانڈیمک یعنی کہ کورونا ستھتی کے علاوہ اور کورونا ستھتی کے ٹھیک ہونے کے بعد situation جو ہیں ان کے across segments یا کہہ سکتے across businesses جو ہیں کافی اچھی رہی ہے سنجیف جی تاٹا گروپ بزنسز کی اگر بات کریں تاٹا گروپ بزنسز کی اگر بات کریں steel sector automobile sector chemical place hotels ہر segment میں ان کی ایک پکڑ تو ہے ہی کوئی particular sector اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تاٹا گروپ میں اور اس کے ساتھ اگر آپ جانا چاہیں بتائیں کونسے sector پر آپ کی نظر ہیں jewelry counters بھی ہیں in fact consumer product میں بھی تاٹا گروپ کا اچھا ایک نام ہے جی بلکل سنجیف جی ڈیٹر میں بات کروں جو سب سے بڑے سیکٹر ہیں ڈی سیکٹر ہے یا metal سیکٹر ہے یا آٹوز میں تاٹا موٹرز ہے یہ سب transitory issues ہیں اس میں تو یہاں پہ out performance کرنے کے لیے time لائے گا تو یہاں پہ نئے جو addition کے لیے صلاح نہیں ملے گا یہاں پہ investment کے لیے ابھی بھی وقت ہے یہاں پہ hold کریں اس کو long term کے لیے لیکن جو باقی سیکٹر جو consumer سیکٹر ہے اگر hotels کی بات کریں یسے indian hotels ہے یا consumption میں titan ہے یا پھر tata consumer ہے تو یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ out performance زیادہ ملے گا یہاں پہ clear visibility ہے for business for next two three years تو یہاں پہ exposure بڑھانے کی صلاح رہے گی metals میں IT میں اور اوٹوز میں بھی لگ رہا ہے کہ ابھی clarity image ہونے تک پہ رکھنا چاہیے اور stacker waveیں ماں پہ ایٹ کرنا چاہیے جو لیے data group companyوں پر یہ ہے سنجیب جی کا نظریہ لیکن ایسے بھی ہیں جو مارکٹ میں ایسے دکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ تھوڑا trust کیا جا سکتا ہے اس میں پروانکرا ہے کیا یہ شیئر اپنی گھراوٹ کو complete کر چکا ہے اب pull back کے لیے تیار ہے عجی جرہ آپ دیکھے گا پروانکرا میں کچھ ایک ایسے breakout out breakdowns اور ایسے ہی کچھ بہترین شیئر آپ سے پتہ کروں گا بھی پہلے پروانکرا چیک کرو آپ سر یہ رینج میں ہی trade کر رہا ہے اور میرے ساتھ تھوڑا سا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا جب بھی 95-96 کے لیبلز decisively یہ cross کرتا ہے then آپ اس میں expect کا سکتے ہیں ایک اچھا strong up no water up side میں قریب 110-150 کے لیبلز پاسیبل ہوں گے اس میں یہ تو پروانکرا پر آپ کا ایک view رہا کل جب سب spaces میں تیزی تھی تو آپ کو پھر سے ان بی ایسے میں بھی تیزی دیکھنے کو ملی جہاں پر بازار بہت سمیسے انتظار بھی کر رہا تھا عجیت پرامل enterprise یہ ہم کل بھی discuss کر رہے تھے لیکن اب بھی conviction strong نہیں بن پا رہا ایکسپورٹس کا آپ کو کیسا دیکھ رہا ہے پرامل enterprise chart پر پریانکا دیکھیں یہاں پہ بچھلے تین بار attempt ہو چکا ہے اس لیبل کو قریب اکٹوبر من سے میں دیکھ رہا ہوں قریب 780 کے لیبلز کو اس نے تین بار attempt کیا وہاں سے recovery دیکھنے کو ملی ہے تیسرا attempt ہے یہاں سے کل کے سیشن میں بھی rebound دیکھنے کو ملی ہے جب تک دیکھیں 780 hold کر رہا ہے تب تک آپ مانگی سے لیے کہ اس میں positive tone بنا رہے گا recovery کی possibility بنے جائے گی جو کی قریب 850-860 کے لیبلز تک لے کے جا سکتے ہیں stock کو but yes کیونکہ overall trend negative ہے تو میں تھوڑا سا aggressive positions کی recommendation نہیں دوں گا because ابھی ہمارے پاس جس طرح کی market scenario ہے جہاں پہ کہ ہم market میں record eyes کے باد profit taking دیکھ رہے ہیں سوڑا سے زیادہ جہاں پہ relative strength زیادہ ہے ان پہ آپ رہیے اور اگر اس طرح کی accounters کو update کر رہے ہیں ایک recovery کیلئے attempt کر رہے ہیں تو اس میں stop loss بہت سکھ رکھی ہے 780 کا آپ کو stop maintain کرنا ہے 850 کے رہن پہ آپ کو profit book کرنا ہے 780 break کرنے کے بعد اس میں آپ دیکھ دیکھتے ہیں کہ قریب 720 تک کے لیبلز بھی آ سکتے ہیں تو stop loss کو strictly maintain کریں آپ کو relative strength زیادہ دوسرے stocks میں دیکھتے ہیں تو دوسرے stocks میں recommendation دے سکتے ہیں لیکن فلال جنہیں position نہیں ہے وہ stop loss کا ذہان ضرور رکھیں